اسلام علیکم پاکستان حسن کمپیوٹر یوٹیوب چینل پر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک نے انڈر ڈیجویٹ پروگرامز اور پوسٹ ڈیجویٹ پروگرامز فال دو ہزار بائیس کیلئے ایڈمیشنز کا اعلان کر دیا ہے جس کیلئے آپ تیس سپٹیمبر تک آن لائن اپلائی کریں گے آج کے ویڈیو میں میں آپ کو ان دونوں یعنی انڈر ڈیجویٹ پروگرام اور پوسٹ ڈیجویٹ پروگرام کیلئے الیجیبیلیٹی کریٹیریا ضروریات اور اپلائی کا پروسس کس طرح ہوگا اس کے علاوہ بہت زیادہ سکالرشپ پیش کر رہی ہے یہ یونیورسٹی ان تمام کا حال حوال میں انشاءاللہ آج کے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا جاؤں انڈر ڈیجویٹ پروگراموں کا حال حوال اور ان کیلئے الیجیبیلیٹی کریٹیریا آتے ہیں بی ایس اپلائیڈ فیزکس اور نینو ٹیکنالوجی بی ایس جیولوجی بی ایس اپ فیزکس کی طرف جس کیلئے ایف ای سی پری میڈیکل یا پری انجینئرنگ ڈی ای یا اس کا ایکویولنٹ جس میں پینتالیس فیصد مارکس آپ نے لیے ہوں یہ اس کے لئے الیجیبیلیٹی کریٹیریا ہے جبکہ بی ایس کیمسٹری کیلئے ایف ای سی ڈی ای ای یا ایکویولنٹ کیمسٹری کے ساتھ بطور سبجکٹ ہو اور کم سے کم سیکنڈ ڈیویزن ہو پینتالیس فیصد مارکس ہوں بی ایس بائیو انفارمیٹیکس کیلئے ایف ای سی پری میڈیکل پری انجینئرنگ آئی سی ای ایس ای ای لیول یا ایکویولنٹ سیکنڈ ڈیویزن پینتالیس فیصد مارکس کریٹیریا ہے بی ایس بوٹنی اور بی ایس زوالوجی کیلئے ایف ای سی پری میڈیکل یا اس کے موساوی اور پینتالیس فیصد مارکس بی ایس کمپیوٹر سائنس کے لیے انٹرمیڈیٹ ڈی ای 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 ایکویولنٹ ویڈ سبجکٹ آف میتیمیٹیکس بائیالوجی کمپیوٹر سائنس اینڈ انفارمیشن ٹکنالوجی پینتالیس فیصد مارکس کے ساتھ انٹرمیڈیٹ ہونا چاہیے بی ایس ماتیمیٹیکس کے لیے ایف ای سی پری انجینئرنگ ایف ای ویڈ ماتیمیٹیکس یا ڈی ای یا اس کا موساوی سیکنڈ ڈی ویڈن پینتالیس فیصد مارکس اب آتے ہیں فیکلٹی آف آرٹس اینڈ سوشل سائنسز کی جانب جس میں بی ایس لینگویج اینڈ لیٹریچر اس کی لیے جناب انٹرمیڈیٹ ایف ای فی سی یا اس کے موساوی درکار ہے بیچلر آف بیزنس ایڈمنیسٹریشن بی ایس کمیونیکیشن اینڈ میڈیا سٹڈیز بی ایس لیبری اینڈ انفارمیشن سائنس بی ایس سائیکالوجی ان سب کے لیے انٹرمیڈیٹ ایف ای فی سی ڈی ای یا اس کے موساوی پینتالیس فیصد نمبرات کے ساتھ ہونا چاہیے اب آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں پوسٹ ڈیجویٹ پروگراموں کی طرف پوسٹ ڈیجویٹ پروگراموں میں سب سے پہلے ایم ایس کمپیوٹر سائنس کی باری ہے جس کے لیے بی ایس کمپیوٹر سائنس فور ایئر ڈیجویٹ پروگرام مینیم ایک سو تیس کریڈٹ آورز ہونی چاہیے اور کمپیوٹر سائنس کنورجن پورس ٹو ایئر ڈیگری پروگرام ریفر ٹو ایز ایم سی ایس جس کو کہا جاتا ہے یا ایم ای سی کمپیوٹر سائنس یا بی سی ایس تین سالہ ڈیگری پروگرام اور سولہ سالہ سائنس انڈ انجینئر انگریجویٹس یہ بھی الیجیبل ہیں لیکن ان کو ڈیفیجنسی پوری کرنی ہے اب آتے ہیں جناب ایم ایس بائیو انفرمیٹس کی طرف جس کیلئے بی ایس این بائیو انفرمیٹس بائیولوجیکل سائنسز کمپیوٹر سائنس اور بائیو ٹیکنالوجی اور اس کے ایکویولنٹ اپلائی کر سکتے ہیں اور وہ کینڈیڈیٹ بھی اپلائی کر سکتے ہیں جنہوں نے ای ٹی ایس جی آری جنرل انٹی ایس گیٹ جنرل پچاس فیسر مارکس کے ساتھ کوالی فائیڈ کیا ہوگا اور اس کے علاوہ جو فیکلٹی آف آرٹس اینڈ سوشل سائنسز میں پوسٹ ڈی جویٹ پروڈرام میں ان میں ایم فیل ان لائبرری انڈ انفرمیشن سائنسز ایوننگ سیشن اس کے لیے کینڈیڈیٹ کو سیکنڈ کلاس یا سی جی پی ٹو پوائنٹ فور ہونا چاہیے ایم ای سی یا ایم ای ڈگری میں جو سولہ سالہ تعلیم میں کسی بھی یونیورسٹی سے کوالیفیکیشن ان لائبرری ان انفرمیشن سائنسز یا ای ٹی ایس جی آری ان کا مست ہونا چاہیے ان ٹی ایس گیٹ جنرل تیسٹ پچپن فیصد مارکس ضرور ہونے چاہیے پیچڈی لائبرری ان انفرمیشن سائنسز ایوننگ سیشن ہے اس کے لیے ایم فیل ڈگری ان لائبرری ان انفرمیشن سائنسز منیجمنٹ سائنسز اٹارہ سالہ تعلیم لازمی ہے ویلڈ ریزلٹ ہونا چاہیے گیٹ سبجک کا جس میں ساٹھ فیصد نمبرات ہوں جس کو ان ٹی ایس نے ایس پر ایچ ای سی ریکوائرمنٹ کنڈکٹ کیا ہوگا آتے ہیں ابھی ریزرڈ سیٹس کی جانے جس میں اوپن میرٹ شامل نہیں ہے یہ ریزرڈ سیٹس ہیں سابقہ فاتا بلوچستان دوسرے پرامیسز حافظ قرآن گلگت بلتستان یہ سب کچھ اس وقت آپ کی لئے سکرین پر آ رہا ہے آتے ہیں سکالرشپ کی جانے فائنانشل اسسٹنس یا سکالرشپ میں سب سے پہلے میرٹ سکالرشپ ہے یہ یونیورسٹی آپ لوگوں کو دے گی ایس آس انڈر گیجیویڈ سکالرشپ اویڈی سیل انڈر گیجیویڈ سکالرشپ مورو سکالرشپ تعبیر سکالرشپ نیشنل بینک لون سکین ایجی سی نیڈ ویڈ سکالرشپ پاکستان ٹیلنٹ اولیمپیارڈ کیپی میرٹ سکالرشپ کچھ زیادہ نہیں ہو گیا یہ پاکستان ٹیلنٹ اولیمپیارڈ کیپی میرٹ سکالرشپ ان کے بارے میں توڑی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور پی ویل انڈر گیجیویڈ سکالرشپ دی ایس سکالرشپ ڈیسیبل سکالرشپ یعنی جو حضرات ڈیسیبل ہیں ان کے لیے خصوصی سکالرشپ ہیں اور کئی دوسرے سکالرشپ موجود ہیں آتے ہیں جناب ایڈمیشن سیڈیو کی جانب سب سے پہلے جو آخری تاریخ ہے تیس سپٹیمبر ٹوینٹی ٹوینٹی دو ہے فرسٹ میرٹ لیسٹ جو کے ڈیپارٹمنٹل نوٹس بورڈ پہ لگایا جائے گا تین اکتوبر کو ہے ایڈمیشن جیوز چار اور پانچ اکتوبر کو سیکنڈ میرٹ لیسٹ چھ اکتوبر کو انٹریو اور ڈیپوزٹ آف ایڈمیشن فی سات اکتوبر کو تھرڈ میرٹ لیسٹ اور یہ ویب سائٹ پہ اور ڈیپارٹمنٹل نوٹس بورڈ پہ بھی لگا جائے گا گیارہ اکتوبر کو انٹریو اور ڈیپوزٹ آف ایڈمیشن فی بارہ اور تیرہ اکتوبر کو حافظ قرآن کوٹہ سیٹ انٹریو پانچ اور حافظ قرآن کیلئے میریٹ لیسٹ گیارہ اور تیرہ اکتوبر کو ڈیسیبل اور سپورٹ سکوٹر کیلئے چھ اکتوبر میریٹ لیسٹ جو ڈیسیبل اور سپورٹ سکوٹرہ ہے گیارہ اور تیرہ اکتوبر کو فرسٹ کم فرسٹ بیس سبجیکٹ چھو اویلیبل ا Hor hat چار اکتوبر اور اس سے جتنا آگے ہو اور کلاسز سترہ اکتوبر کو انشاءاللہ شروع ہوں گے اس کے علاوہ پر کینڈراب کی سہولت بھی موجود ہے مختلف مخصوص روٹس پہ اور فیمیل سٹوڈنس کیلئے ہاسٹل اکومیڈیشن بھی دستیابا ہے آئیات آپ کو یہ چلتے ہیں ایڈمیشن پراسس کی جانب آپ کے 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 یوکے ڈاٹی ڈیو ڈاٹی کے فروشترش آرن لائن ڈیش اپلائی پہ جائیں گے وہاں پر آرن لائن اپلائی کریں گے آٹھ سو روپے کا ڈیپوزٹ سلپ آپ بنائیں گے بینک آف خیبر خوشحال خان خٹک یونیورسٹری برانچ میں ان فیور آف ٹریزر خوشحال خان خٹک یونیورسٹری کرک جو کہ پرنٹڈ کپی آف ایڈمیشن اپلیکیشن فارم اور سبمیٹڈ ہونا چاہیے کنسرن دیپارٹمنٹ میں تمام کنڈیڈیٹ کو ہدایات کی جاتی ہے کہ اپنا اوریجنل ڈاکومنٹ انٹرویو کے وقت اپنے ساتھ لائیں گے صرف شٹلسٹڈ کنڈیڈیٹ کو اٹسٹڈ فوٹوکاپیز اپنے ساتھ لانے ہوں گے اپنے تمام تعلیمی ڈاکومنٹ اور اس کے ساتھ تین عدد پاسپورٹ سائز ریسنٹ فوٹوگراف آپ کو لانے ہوں گے اور جو اس ورن داخل ہو جائیں ان کو مائیگریشن سٹیفیکیٹ اور ایفیڈیوٹس سٹامپ پیپر پر دینے ہوں گے جو یونیورسٹی رولز ڈیگولیشن ہے پندرہ دن کے اندر اندر یہ کام آپ لوگوں نے کرنا ہے جو ان سرویسز ان سرویس کینڈیڈیٹ اگر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اپنی ڈیپارٹمنٹ سے انو سی لینا ہوگا اور انکمپلیٹ اپلیکیشن پر غور نہیں کیا جائے گا اور اگر آپ کچھ مزید پوچھنا چاہتے ہیں تو 0927-291-019 یا ایمیل رہین.خٹک at the rate kkkuk.edu.pk پر رابطہ کر سکتے ہیں گریب کر سکتے ہیں یہ بارکورٹ آپ کو کلک کر کے یہ ایڈورٹائزمنٹ آپ گریب کر سکتے ہیں یہی سے یہ تھا آج کا خسال خان خٹک یونیورسٹی کا ریویو جو کہ آج کے آج اخبار میں موجود تھا یہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں وہی سے اور میرا کمیونٹی سیکشن ہے وہاں پر بھی آپ لوگوں کیلئے یہ ایڈورٹائزمنٹ مل جائے گا ڈسٹریپشن بھی چک کریں انشاءاللہ وہی پر بھی آپ کی سہولت کیلئے بہت کچھ موجود ہے آپ سے اتنا استفعار کرتا جاؤں کہ خبر پختونخواہ اور پورے پاکستان میں کرک کے اور کرک کے علاوہ جتنی بھی سٹوڈنٹس انڈر گریڈیویٹ پروڈرامو یا پوسٹ گریڈیویٹ پروڈرامز میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان تک یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجئے چاہتے ہیں کل تک اجازت اللہ باریس